بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمنا کیے کرتا تھا جنگلوں میں اور بیامانوں میں اس طرح رہوں کہ جسے کے پہلے میں کسی زمانے میں رہا کرتا تھا میں نہ مخلوق دیکھوں اور نہ مخلوق مجھے دیکھیں لیکن اللہ تعالی نے میرے ذریعے مخلوق کو نفع دینے کا ارادہ فرمایا تو میرے حدوں پانچ ہزار سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے جبکہ ایک لاکھ سے زائد رحسن اور قاتل طائب ہوئے اور یہ بہت بڑی بھلائی ہے رمضان اور خصوصاً سہرے میں کچھی لسی کا استعمال نہایت مفید ہے یہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے اور روزے میں پیاس لگنے سے بچاتی ہے یہ حضم کو تیز کرتی ہے اور تضابیت کو ختم کرتی ہے لو سے بچاؤ کے لئے کچھے آم کو آگ میں پھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوشبختی سے ہیں نیک بیوی خوشادہ گھر اچھی سواری نیک پڑوسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی سے ہیں بری بیوی تنگ مکان برا پڑوسی پوری سواری امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے حالات لوگوں کو بتانے سے پریز کرو اگر تم نے پریز نہ کی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ظلیل و خوار ہونا شروع ہو جاؤ گئے پس ظلت سے بچنے کے لئے اپنے درد دل خدا کے سوا کسی سے نہ کہو جن کی نقصیر پھڑتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں ایک کترہ تاز علیموں کو رس ٹپکانے سے نقصیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتی آسمان سے نہ اٹھتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو دلف کر دے جن لوگوں کو نظرہ زکام کی شکایت رہتی ہو وہ ہلکی آنچ پر میتھی دو چار ہری مرچوں کے ساتھ پکا کر کھائیں تو بہت فائدہ ہوگا اگر کس کو خون کی کمی ہو تو کھانے میں لیسن استعمال کریں ہر تیسرے دن تھوم لیسن کی پانچ تریاں کٹ کر اپنے سالن میں ڈال کر کھائیں انشاءاللہ خون کی کمی دور ہو جائے گی خون کی کمی کی وجہ سے مائدہ خوراک سے آئرن نہیں چوستا یہ سبزی استعمال کرنے سے مائدہ صحیح طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے